موسیقی 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 جانو یار گاڑیاں دیکھیں بھائی جان آپ کو انہوں میں وہ جاہت ہوں یہ شوروم میرا ہے اس کا انہوں روم ہے کونسی گاڑی دیکھنی آپ کو یار جان بھائی ہمیں گاڑیاں دکھان دو جا سیوک کو اچھی سی ہاں جی ہمیں سیوک دکھان دیں آئے آئے شوروم کندر تو آئیں یار شوروم تو آپ نے اچھا بنایا ہوئے کب کھول ہے زیادہ عرصہ نہیں ہوا بس کچھ ہی ٹائم ہوا ہے آپ کو کس رینج میں گاڑی چاہیے یہاں دکھان دو بس سیوک دکھان دو سیوک چاہیے تو آپ کی رینج میں تو مجھے لگتا ہے یہ ہی آئے گی ایک کے دوزار ہے کھراچی نمبر ہے گاڑی جو ہے فولی شاورد ہے باقی ہے سنروف والی اور سترہ سو سیسی والی انجن چینج ہے اس کا سولہ سو سے سترہ سو پہ کروایا ہے اس کا ہوڈ دیکھیں بڑی اکمال کی گاڑی ہے اچھی تیار کی جس نے بھی کی ہے ڈاکومنٹس اس کے جہنون ہیں گاڑی آپ کو مل جائے گی ساڑھے نو لاکھ کی نہیں نہیں یار یہ گاڑی نہیں چاہیے ہمیں ہمیں آپ کو اچھی گاڑی دکھاؤ یہ تو انجن چینج اور فولی شاورد گاڑی نہیں چاہیے سر میں نے تو وہ چیز آپ کو دکھائی ہے جو آپ کے بجٹ میں آئے گی یار بجٹ میں ہمیں بہت کچھ آ جاتے ہیں وہ تم چھوڑو ہمیں سیوک ایکس دکھاؤ سر افسوس کے ساتھ کہنا پڑھے وہ آپ کے بجٹ میں نہیں آئے گی یار تم دکھاؤ تو سہی آجیں شوق پورا کر لیں ہونڈا سیوک ہے دوزار اکیس موڈل ٹوٹل جنون گاڑی ہے اوریل ہے یو جی ہے اور سٹارٹ کر کے دکھا دیتا ہوں وہاں یہاں ڈی آریل چیک کرو ڈی آریل چوڑے بھائی آپ انجن چیک کریں کیا ہو گیا بھائی جان ٹوٹل جنون گاڑی یہ کہیں سے لگی نہیں ہوئی جی جی میں چیک کرتا ہوں گاڑی گاڑی تو صحیح ہے یار گاڑی کتنی چلی ہوئی ہے یہ چلی ہوئی ہے کوئی پچاس ہزار مجاشہ ہیں جی میرے دیں ہاں کیا کوپٹ ہے مزیہ یہاں آگیا ہے چوق دے دے ہاں ہاں یہ اوہ یار گیر لگانے کو نہیں بولا تھا ہاں دانگلوس in ہاں چلی انجن کریں آمدًا کہ سانڈلیس ہے اس کا ناا ڈی پت اس سے گالی تو بڑی کمالکی ہے ہاں ہاں ہوئے ہوئے ہونڈا سنروف ہلی اس میں تو آتا ہی سنروف ہے کیا مزے دار انٹیریر ہے باہر میں میں اس خون موڈیفائی کروں کمال کی ہو جائے دیان بھائی کیا کہتے ہوں یار ویسے تو لفافہ ہے لیکن مزے کا لگ رہا ہے سر یہ آپ کو جو فولی فائنل ہے نا یہ آپ کو ملے گی پچھتر لاکھ کی ہو بھائی کیا ہو گیا پچھتر لاکھ یہاں کیا ہو گیا بھائی نہیں تو نہیں لے رہے ہم بھائی نہیں جو ہے نا وہ تو آپ کی رین سے باہر ہے ایک روڑ تیس لاکھ چلو یار یہ تو پھر رین سے باہر ہے یہ دکھا ہے یار یہ تو ہم نے بھی ابھی یہی گاڑی بیٹھ چیئے یہ ایلٹس ہے جی جی اس آر ہے اس آر ہے دوزار بارہ کا موڈل ہے یہ بھی ٹوٹل جینون گاڑی ہے اس آر ہے ٹھیکن لو مائلیج ہے پھر صرف اسے پچیز آر چلی بھی ہے باقی اس کا انٹیریر وغیرہ سارا پن پیک ہے اوہ ڈاکومنٹس کلیر ہے فرسٹ ڈونر ہے دیکھ رہے ہیں اوٹومیٹک یار اوٹومیٹک کا مجھے نا مزہ نہیں آتا لیکن اس آر تو اوٹومیٹک بھی چلے گی انٹیریر تو بہت کلین ہے یار اس کا سر آپ اس کی ڈرائیو دیکھیں گے نا آپ کا دماغ اڑ جانا ہے ایسی گاڑی ہے اندر بیٹھیں ابھی بھی نئی گھڑی کی سمجھ دیتی ہے وہ تو پتہ لگی رہا ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کا سر یہ آپ کو جو ملے گی نا اصحار یہ مل جائے گی آپ کو آہ 32 لاک کی نہیں ملے گی یہ 36 لاک کی ملے گی فائنل بڑی مناسب سی کر کے دے رہے ہیں کہ وہ بندہ باہر جا رہا ہے تو اس کو جلدی میں سیل کرنی ہے یہ دوزار پانچ ہے جی دوزار پانچ کا ہونڈا ہے یہ اور یہ بھی اوریل ہے سنروفل یہ نا آٹومیٹک میں ہے لیکن یہ آٹومیٹک میں گاڑی تو یہ جنون لگ رہی ہے سر یہ گاڑی ٹوٹل جنون ہے ٹوٹل جنون ہے گاڑی صرف ومپر اس کے رنگوائے ہیں وہ بھی ہم نے کی ہیں پینٹ باقی گاڑی ٹوٹل جنون ہے یہ اور یہ چلی بھی ہوئی ہے کوئی ستر ہزار چلی بھی ہے گاڑی ٹوٹل جنون ہے فرسٹ ٹونر تھی اور یہ انہوں نے سیل پہ لگائی ہے گاڑی ہمارے پاس آئی ہے نمبر بھی اس کا چھے نائن ڈبل نائن انجن وغیرہ سارا کچھ پین پہ کے سسپنشن سب کچھ ہلکا پھل کے کام ہوں گے ہاتھ وغیرہ لگنے والا ہوگا باقی گاڑی ٹوٹل ایس ہے چلے نا بیٹھے سٹارٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں انٹیریئر تو اس کا ٹھیک ہے بلیک انٹیریئر والی ہے جی سر یہ دو زار پانچ کا موڈل ہے لیکن یہ نظر بلیک انٹیریئر والی ہے اس میں دو موڈل آئے تھے ایک آیا تھی براؤن والی بلیک والی یہ بلیک والی ہے یہ آپشن تھی اس ٹائم تو جس نے یہ گاڑی لی تھی انہوں نے بلیک کے ساتھ لی تھی یہ گاڑی تو اچھی دیان بھئی ہاں یہ گاڑی تو اچھی سکرین بھی لگی میاں یہ سٹارٹ اپ پہ کیا ہے یہ سیلف کا مسئلہ ہے نہیں سر یہ سیلف کا نہیں مسئلہ یہ گاڑی کے نا اس کی ساؤنڈ ہی ہی ہے اس کی موڈل کی نا سٹارٹنگ ہے یہ سی نہیں یار مجھے تو نہیں لگتا یہ دیکھیں یار بجات بھائی اس کا سیلف کا مسئلہ ہے سر سیلف کا مسئلہ نہیں ہے ہماری دوسری گاڑی بھی گھڑی ہے آپ اس کو بھی دیکھنے سٹارٹ کر کے ایک جیسی آواز ان کی اچھلیریشن تو ٹھیک ہے گاڑی کی سر آپ اس کو چلا کے دیکھیں اس کو میں آپ کو ایک ہفتے کی ورانٹی دھوں گا انجن چیک کر لیتے ہیں یار اس کا گاڑی تو اچھی لگ رہی ہے یہ سچ بھی ورانٹی دھو گے گاڑی کی ہاں سر آپ ایک ہفتہ چلائیں جتنے مرضی کلومیٹر چلائیں ایک ہفتے میں بیشے تین ہزار کلومیٹر چلا کے لیے ہیں گاڑی نے ایک روپے کا کام نکالا میرے پاس واپس ہے یہاں دیکھ لو یہاں دیان میں ایسا کرتے ہیں گاڑی لے کے جاتے خود ہی کام نکال کے لے آئیں گے ہوئے چکر یار یہ انجن کون سا پڑا ہے وہ یہ جنوین انجنریس کا سہری سولہ سو سو سی تھی جنوین انجنریس کا 1.6 بھائی یہ دروازے میں مسئلہ ہے اس کے دروازہ نہیں بند ہوتا ہی ہے سر وہ کروا دیں گے آپ کو وہ فکری نہ کریں یہاں ڈیل کریں تو دروازے سارا کو سی اٹھ ہو جائے گا ہماری اپنی ورک شاپ ہے چھوٹی سی ادھر اتنے کام تو ہمکار ہی دیتے ہیں ہوئی ایشن بھائی رہا ہے یہاں یہاں پیچھکی گھانی کی ٹیسٹ ڈائیو لے لیں سر آپ نے ٹیسٹ ڈائیو لے لیں ٹیسٹ ڈائیو لے لیں ٹیسٹ ڈائیو آپ یہاں یہ فانچونر بڑا کھڑا کیا ہوا ہے یہاں پہلے ادھر آؤں نا اس کا اسٹانٹ اپ کر کے دیکھ لیتے ہیں اس میں بھی سیم آماز ہے کی نہیں اوہ یہاں اس میں بھی وہی آماز ہے یہاں جیمی گاڑی تو یہ بھی اچھی ہے یہاں اوہ اوہ بھائی اوہ کیا ہوں گیا بھائی جن گاڑیاں کافی دیر سے کھڑی ہوتی ہیں نا تو بیٹری بھی ڈیٹ ہو جاتی ہے کبھی کبار یہاں اس کی تو لگتا ہے کچھ اور ہی نیٹ ہوگی ہے یہ گاڑی ٹھیک ہے بھائی اس گاڑی میں ہے تھوڑے بہت کام شام ہے نا اس گاڑی میں ہے وہ کلین ہے گاڑی بلکل اس میں ہیں تھوڑے مسئلے یہ پیچھے سے لگی بھی ہوئی ہے ہاں یہاں آگے سے تو پیاری لگ رہی ہیں یہاں آواز تو اس میں سیم ہی ہے اس کو بہت میں دیکھتے ہیں یہاں دیان بھائی اس میں بھی وہی ہم آج ہیں یہاں کر 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 اچھا چلو پھر ایسا کرتے ہیں ٹیسٹ ڈرائیب لے کے دیکھ لیتے ہیں آئیں مجاز بھائی جی جی چلنے 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 چلو یہاں بیٹھ جائے سن بیٹھ جائے سن دیان بھی گئی ہوں گاڑی تو آٹومیٹک میں بھی ٹھیک ہی آئی ہے نا سر اس کی بڑی سپیڈ ہے بڑی بھاگتی ہے اس میں ڈالیں اس کو سوی کی پک تو آیا نا پھر آپ کے پاس اس سے پہلے کونسی گاڑی تھی ون پنٹ تری جی ایل آئی مینوول ون پنٹ تری جی ایل آئی مینوول تھی تو اس سے تو آپ کو یہ بہت پاور فل لگے گی اس کی پک اس سے بہت تیز ہے بیشے کی آٹومیٹک ہے ہاں وہ تو بات صحیح ہے سولہ سو سی سی ہے بسے ہونڈا سوک ہے یہاں دیان بھی فل زرہ کھینچو یہاں میٹر مانو یہاں اس کا مارتا ہوں صبر تو کار لے روڈ اینڈ ہو گئی تھی اس کو پکا کے دیکھتے ہیں یہ گاڑی تو مزیدار ہے ایکسلیریشن بھی اس کی کمال کی لگ رہی ہے سر آپ اس کی گریپ چیک کریں باس گریپ تو بہت ابرست ہے جیمی گاڑی کی گریپ مزے کی ہے یہاں ہونڈا سیونگ ہے یہاں اس کی گریپ نہیں اچھی ہوگی تو اور کس کی ہوگی سر یہ مرڈل ویسے بھی بڑا فیمیس ہے اپنی گریپ کے معاملے میں آگی دے جاتے ہیں نہیں نہیں بس ٹھیک اتنا گریپ تو اچھی ہے گاڑی کی یہ تھوڑے بہت مسئلے ہیں نا دروازہ وغیرہ کے یہ اوہ سر جی یہ تو میں آپ کو کلیر کروا دوں گا آپ ٹوکن بیانہ کریں یہ گاڑی کی مسئلے آپ کی کلیر ہو جائیں گے انڈل انڈل جتنے بھی سے خراب ہیں نا سانے نئے ڈال کے دوں گا واہ یار امپریسن زبردار یار پاور تو بہت ہے گاڑی میں سر اس کا انڈین جتنے اچھی کنڈیشن میں ہے نا اس طرح کی گاڑیاں ملتی نہیں ہوتی سر اگر دیکھو میں کوئی اور ایٹنگ تو نہیں کر رہی انڈین تو بلکل ابھی بھی ساؤنڈ ڈیس ہے فریم بھی ٹھیک ہے گاڑی کا یہ دروازہ پھر کھل گیا آپ کا دروازہ نہیں صحیح سر یہ میں کلیر کروا دوں گا آپ کو گھاڑی لینے والے بنے گھاڑی بھی گندی کرتی ہے آپ نے میری اب ڈیس ڈائیو لیے تو وہ تو ہوگی خیر اس کا پھر کیا فائنل کرنا آپ نے سر اندر چلے نا چھوڑ دیں سر سر لگ جائے گی یہ گاڑی میں آپ کو نہیں دے سکتا میں اس کے خود لگاتا ہوں اندر اوہ یہاں مجھے سار میں ڈھالیں بھائی میں بھی سار بیٹھوں گا اوہ دیان بھائی کو باہر ہی چھوڑنی ہے ایک منٹ سر ایک منٹ سر اوہ یار مجھے بھی لے جاؤ اوہ بڑی پریکٹس ہے یہاں آپ کو کنی سپیڈ میں لگائی ہے یہاں ٹیسٹ پانس ہے آپ کو ڈائیویں وہ الگ بات ہے میں ڈائیویں ٹیسٹ پھیل کی ہے ہاں ٹی وہی میرا فون ایدھر نہیں ہے چھلو میرا آتمی ہاتھ میں ہی ہے ہاں جی وجاد صاحب اس کا پھر بتائیں کیا فائنل کر سکتے ہیں سر آپ نے گاڑیاں لینی کتنی ہے آپ کو دوسری والی بھی چیک کروا دیتا ہوں اگر آپ کو وہ سمجھاتی ہے تو وہ بھی دیکھ لیں پھر فائنل کرتے ہیں ایک منٹس کا دروازہ بند کروں دوسری والی کونسی ہے وہ بھی فل اپشن ہے جی سر وہ بلیک والی جو ہے وہ بھی فل اپشن ہے وہ بھی بی ٹی اوریل ہے اور انجن اس کا جنون ہے وہ ٹی بھی اس کی جنون ہے لیکن تھوڑی سی گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی بھی ہے کہاں سا ایکسیڈنٹ ہوئی بھی ہے چیک تو کروا یہاں دیان بھائی ہے ولی مجھے دل باد ہوں یہاں مجھے تو اچھی لگی ہے یہ بلیک کلن ہے یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں یہ پیچھے سے دونگیمیاں گانی کوئی نہیں ریپیر تو ہو ہی جائے گی چیک تو کروائیں سر یہ چابی پکڑیں اس کی آپ جی جی دکھائیں انجن کھولیں اس کا ذرا اس کا وہ تھا ٹھرنٹ سے ٹھیک ہے سر فرنٹ سے ٹھیک ہے ایکسیڈنٹل نہیں ہے بیک سے تھوڑا اس کا سیلف کا مسئلہ ہے وہ آپ کلیر کروا لیں یا میں کروا دوں گا آپ کو یہاں یہ تو سٹانٹ ہی نہیں ہوتی یہاں یہاں یہ تو خراب گاڑی ہے دیان بھائی نہیں نہیں دیکھنے تو ایک دفعہ گاڑی سر آپ پسند کریں میں اس کی کام آپ کو کلیر کروا دوں گا ٹکر بیانے کی بات ہے میں اس کو سارے کام کلیر کروا دوں گا آپ کو گاڑی آپ کو نا ٹین ٹین ملے گی پیچھے سے بھی ریپیئر کروا دوں گا سارا کچھ کروا دوں گا وہ تو ٹھیک ہے پھر اگر ریپیئر کروا سکتے ہیں فرنٹ سے تو ٹھیک ہے گاڑی ایکسیڈنٹل نہیں ہے بیک سے کتنی ہے یہ بائی نکالتے ہیں اس کو جی جی سر بائی نکالیں آپ چونوں یہ بائی نکالوں اس کو یہ تو مینول ہے یہ تو اچھی بات ہے یہ مینول ہے جی جی سر اس کی پاور اس گاڑی سے زیادہ ہے لیکن یہ اس سے کم بھاگتی ہے کہ اس کے کام ہونے والے اس کے کام ہو جائے نا تو یہ اس سے زیادہ تیز بھاگیں یہاں دیان بھائی مجھے لے دوں میں پھر رام کو ایسے پیچھے چھوڑا کروں گا چلے دیان بھائی اوہو یہاں مینول چنانی آتی نہیں ہے اوہو اس کے کلچ کا مسئلہ ہے جی جی سر اس کے کلچ کا نا توڑا مسئلہ ہے اس کے کلچ توڑا صحیح نہیں ہے وہ سیٹ ہونے والے یا پلیٹیں ڈلنے ہونے اس کی یا پھر تو کام تو بہت ہے گاڑی میں پیچھے سے بھی سائے ریپیئر ہونی ہے پھر یہ کلچ پلیٹوں والا بھی کام ہے اس کا سیلف کا بھی مسئلہ ہے اس کا تھوڑا بہت دنہ نے بوڈی پہ کام مانگتی ہے گاڑی سیٹ ڈاکومنٹس جینون ہے انجن جینون ہے بوڈی جینون ہے بس تھوڑی سی لگی ہوئی ہے یہ لگی کیسے ہے یہ سا لڑکا ریورس کر رہا تھا تو یہ شورنگ کے اندر ہی دیوار میں لگ گئی ڈکی تو اس کی آؤٹ ہو گئی ہے یہ سے فینڈر بھی سیٹ ہونے والا ہے بمپر بھی نیا ڈالے گا وہ تو جائے گی خاص مسلا تو نہیں ہے زیادہ تو ڈیمیج نہیں ہے سیٹنگ ہونے والے ہو جائے گی یہ آپ اگر سیٹنگ کروا دیں تو ہم گاڑی لے لیں گے آپ سے یہاں آئی یہاں آئی یہاں دیان بھی گاڑی صحیح ہے ہاں یار گاڑی ٹھیک ہے تنہی بری تو نہیں ہے بس کام وگرہ ہو جائے تو سیٹ ہے تو یہاں پھر میں لے لیتا ہوں گے ابھی ڈرائیب لینے دینا گاڑی بیٹھی بھی ہے بجاہ تھا گاڑی بیٹھی بھی ہے تو میں جی آپ کو خود ہی بتایا گاڑی بیٹھی بھی ہے اس کے مقابلے یہ سمجھ لیں ابھی 1.3 GLI بن گئی ہے وہی بلی بھائی وہی بلی وہی لگ رہے بجاہ صاحب اس کی جتنے بھی کام شاہ میں اگر آپ وہ کروا دینا تو گاڑی ہم آپ سے لے لیں گے جنن جی پھر پسند کریں گاڑی آپ کام اس کے ہونے والے ہیں لیکن انجن اس کا بھی بھاگ رہا ہے یہاں مجھے پیٹس ڈائیب لے لے دو یار مار نہ دے نا گاڑی یہاں نہیں مارتا ہے یہاں کیا ہوں گے یہ گانی لینی تو میں نہیں ہے نا تو واپس میں لے جاتا ہوں وہی جیمی تمیز ہے یہاں سونی سونی اس کے کلنچ کا مسئلہ ہے یہاں یہاں اس کی سسپنشن ٹیسٹ کر لیں ہاں چھوڑا اس کو چلا درہ کچھے میں اس کی سسپنشن دیکھیں چھوڑا اس کی سسپنشن ٹیسٹ کر لیں ہاں اس کی سسپنشن ٹیسٹ کر لیں ہاں آج دیکھو چونچ ہیں چونچ ہیں یہاں 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 لیکن اب یہ اس سے زیادہ باگ سکتی ہے اگر اس کا کام ہو تھوڑی مسنگ کر رہی ہے یہاں گاڑی ظاہری سی بات ہے یہ مسنگ تو کرے گی اس کے کام ہونے والے یہاں دیکھو کون سے جان ہیں ہم لوگ اس والی گاڑی میں تو ہم بہت زیادہ دنس جا رہے تھے اس کا تو ہم نے پورا میٹر ڈاؤن کی ہے اس میں تو ہم عام سے باتیں کر رہے ہیں یہاں گاڑی سلو ہے یہ سر وہ ہو جے گی تیز پیشک اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھ لینے تفہہ کام کرواد لوں نا میں اس کے سنے پھر ٹھیک ہے بچہ صاحب آپ اس کے کام شام کروائیں نہیں نہیں کام شام تب بھی ہوں گے جب اس کا ٹوکن میں آنا ہوگا ٹوکن میں آنا ہوگا پھر میں آپ کو گھنٹی دے رہا ہوں کہ میں آپ کو گاڑی بلکل ایک ٹین ٹین دوں گا اچھا چلیں چلیں اب آئے نا باہر ذرا کرتے ہیں فائنل گاڑیاں تو ہمیں پسند آگئی ہیں دونوں ہی یہاں بچ ٹھیک ہے یہاں پر دونوں کو دیکھیں نہیں یہاں یہاں بچے جو بھی بلیک والی نے زیادہ مزیدان لگ رہی ہے اس سے بلک کی لک ہے نہیں ہے اس کی بھی گریس ہے یہاں دیان بھائی دیان دو اس کی زیادہ اچھی ہے بلک کا مزیدان لگ ہے اب جی دیکھیں یہ بلیک والی جو ہے نا یہ آپ کو مل جائے گی فائنل چودہ لاک کی ٹھیک ہے اور وہ جو ہے دوسری والی ہے وہ ذرا انٹیک بیس ہے وہ آپ کو ساڑے انیس لاک کی ملے گی یہاں اتنا فرق جی یہ پشاور گاڑی ہے اس کا چھت پلے ڈگی جنون ہے اس گاڑی کا پوری بوڈی جنون ہے یا لیکن اتنا ڈیفرنس تو نہ نہ ڈالو پانچ لاکہ ہم نے ڈیفرنس ڈال دی گے جنون انجن تو اس کا بھی جنون ہے دیکھیں جی ساری اس کے کام شام ہونے والے ہیں ٹھیک ہے اس ہی اس کی پرائیس توڑی لو ہے گاڑی یہ ٹھیک ہے وہ والی جو گاڑی ہے نا بلکل زیرو میٹر سمجھ لیں وہ انیس سے کم کی نہیں ملے گی آپ کے لئے پیار محبت کر کے نا اٹھارہ لاکھ پچاس ہزار اس سے کم نہیں یہ فائنل ہے یار وجہ صاحب رین دے اٹھارہ لاکھ پچاس ہزار یار تھوڑا مزید کمی کریں سولہ لاکھ کی کریں تو میں بات کریں آپ تو میں لیتا ہوں نہیں نہیں سولہ لاکھ کی تو بالکل میں نہیں ہو سکتی اٹھارہ لاکھ پچاس ہزار فائنل ہے اور یہ چودہ کی ملے گی چلے ٹھیک ہے پھر ہم آپ کو نہ بتاتے ہیں جی جی فیصلہ کر کے بتاتے ہیں یار اب کیا کرنا ہے یار کیا کرنا ہے یار وہ تو نیچے نہیں آرہا لیکن یار گاڑیاں اچھی ہیں میری بلی گاڑی تو اچھی ہے یار مجھے تو انیس لاکھ کی بھی بارے میں یار لیکن ہمارا کیا ہوں گا بلیک والی بھی ٹھیک ہے چودہ لاکھ تو ٹھیک ہی مانگ رہا اس کا کام بھی کروا کے دے گا ساری گاڑی کے اب دیکھ پیٹی ہے یوریل ہے سنروف والی تو اتنی کی ملے گی بس یہ ہے کہ تھوڑی شاور گاڑی ہے اور پیچھے سے ایکسیڈنٹ ہوئی ہے لیکن وہ اتنی میجر ایکسیڈنٹ نہیں ہے یار تو پھر ڈیل ڈن کرتے ہیں نا یار وہ ایک مارک ایکس بھی تو دیکھی ہوئی ہے ہم نے یار مارک ایکس ہم لے سکیں گے یار مارک ایکس تو لے ہی سکتے نا تقریباً چالیس تک کا تو بجٹ ہے ہمارا یار وہ مارک ایکس کتنے کی لگی ہوئی ہے یار مارک ایکس لگی ہوئی ہے کتنے کی لگی ہوئی تھے حسن یار دین بھی فورٹی سکس کی لگی ہوئی ہے چلو ایسا کرتے ہیں نا مارک ایکس چیک کر کے آتے ہیں یار مچے مارک ایکس ہمارے بجٹ میں نہیں ہے مارک ایکس کا بڑا مزا ہے مزا تو ہے لیکن بجٹ میں نہیں ہے پھر منٹیننس وغیرہ کون ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جمی ادھر ہی کہی نا یونیورسٹی کا لڑکا ہے اس نے لگائی بھی ہے ہے بھی وہ 300 جی پریمیم بیچ رہا ہے لیکن 300 جی پریمیم جو ہے وہ ساٹھ ساٹھ لاکھ سے نیچے کی گاڑیاں نہیں دے رہے لوگ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے پولیس آگئی ہے گاڑی تو یہ کھڑی ہے پچھے کھڑی ہے ادھر ہی کہیں لگا رہتے ہیں گاڑی یہ کیا ہے یہ بھگاو گاڑی یہ کیا ہے یہ کیا ہے جمی ایسا کر اس کو فون کر اسے بول تمہاری انیورسٹی کے بعد لڑائی ہو رہی ہے یہ کیا ہے گاڑی تمہاری باہر ہی کھڑی ہے میں اسے فون لگاتا ہوں ایک منٹ لگا رہو ایلو بھائی جی ہم آپ کی گاڑی دیکھنے آئے تھے انیورسٹی کے باہر گاڑی ہم نے آپ کی دیکھئے کھڑی میں لیکن باہر لڑائی ہو رہی ہے پولیس بھی آئی نہیں ہے تو ہم یہ زیادہ آگئے 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 اگر آپ گاڑی آگئے لے آئے تو بڑی مہربانی ہوگی ہم گاڑی چیک کر لیں گے ہم جی میں آپ کو لائیو لکیشن سینڈ کر دیا تھا اپنی تو آپ آجیں آگئے لے گاڑی ہم آگئے کھڑیں ہم آگئی کھڑے ہیں ہم جلدی لے آئے ہم نے یہاں گاڑی چیک کرنی ہے ہم جلدی لے آئے اوہو یار پارٹی چیک کرنے آئی ہے لیکن یہاں پر لڑائی ہے نہیں ختم ہوتی پتہ نہیں کیا ایشو ہوا ان لوگوں کا گاڑی سیل کرنی ہے میں نے دوسری والی لینی ہے مارک ایکس یہ والی سیل ہوگی تو دوسری لوں گا اس گاڑی میں تھوڑے ایشیوز ہیں اس وجہ سسکو میں سیل کر رہا ہوں مجھے پتہ ہی آگے جا کے کام نکالے گی فیلال تو گاڑی ٹھیک چل رہی ہے لیکن میرے میکینک نے مجھے اشارہ دے دی ہے کہ گاڑی بیج دوستاد کام نکالے گی ہے میں نے ویسے گاڑی کے ساتھ بہت برا کیا ہوا ہے ریش ڈرائیوینگ اور اینجن کا بھی میں نے اس کا کوئی خیال نہیں رکھا ایتنا آئل بھی ٹائم پہ چین ہی کروایا اس وجہ سے گاڑی کی لائف فراب ہو گئی ہے یہ اکلٹس یہ اکلٹس ہے یہاں پر کھڑے ہیں یہاں آگیا ہوں چلو چلو یار تو سائیڈ پہ دروازہ لگنا سا تجھے یہاں مارا ہے مجھے آپ نے تو تو کھڑا ایسے ہوئے ہنجی ریان بھائی کیا حال ہے آپ کا جی جی میں برکل ٹھیک آپ سنائے دیان بھائی ادھر آجیں سائیڈ پہ آجیں دیکھیں چیک کر لیں گاڑی گاڑی دکھائیں آپ یہ گاڑی ہے نا آپ کی یار آپ کی وہاں لڑائی کیوں ہو رہی تھی یہ دیان بھائی روز کا ہی کام آپ کو پتہ انیورسٹی کے بارے تو لڑائی ہوتی رہتی ہیں یہ تو روز کا ہو گیا میرے خیال سے ادھر جو ہے نا ٹرافک ہے تو ہم ذرا گاڑیاں آگے اوپر ایک جگہ ہے وہاں نا لے جائے اوہ یہ ہے چاہبی اندر لگی ہے لوگ نا ہو جی گاڑی ہاں اب ٹھیک ہے جی جی ایسا کرتے ہیں آگے ہی لے جاتے ہیں ذرا اچھے سے چیک ہو جائیں گے آپ پر تو لائٹ بھی نہیں ہے اتنی جی میں اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں نا گاڑی اوپر لے جاتے ہیں وہاں تر اچھے سے چیک کر سکیں گے آپ گاڑی نہ کھولی جگہ ہے جی آپ نے کہا گاڑی پر لائٹیں تو کافی لنگوائی ہیں ریم کتنے انچ کے لگے میں اس کو سترہ کے لگے میں ایک میٹا آپ گاڑی اوپر لے جائیں جی ہم آرہے آپ جائیں چل جی می ایساں گاڑی ہی چاہتے ہیں گاڑی تو مجھے اچھی تھی لیکن لائٹیں تھوڑی اس نے زیادہ لگوائی نہیں ہے اس نے اپنے صاحب سے تیار کی ہوئی ہے اب ہر بندے کو جس کا گاڑی اچھی لگتی اس نے اس طرح تیار کرنی ہوتی ہے بیٹھ جا ایساں گاڑی تو اچھی لگی تھی ایساں گاڑی اچھی لگی تھی گاڑی یار مجھے تنی پسند آئی او یار 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 چپ کنجا بایی تو جنی پتا نا چپ کنجا یار اس کو کیا ہی اندا کے یار اس کی شیپ اچھی نہیں ہے مجھتا نہیں ہے او یار جب اس میں میں ڈو نٹس مانوں گا پھر دیکھیں تیری چیکھیں نکلیں گی ہاں پھر ایساں گاڑی کرے گاڑی میں نہیں بیٹھا کرے گا اور جی می ڈو نٹس مارتے پھر گاڑی کھمبے میں مارے گا یار گاڑی تو فیلان آپ چڑھا آنے ہو یار یہ نا اصل میں نکل گی مجھ سے تھوڑی سی سائٹ نا یہ کھڑی ہے یار چیک کر کیا کمال لگ رہے بیست لگ رہے کھڑا ہوا یار اس کی بانتیاں لگ ہیں چھنو دیکھتے ہیں آئیں جی ریان صاحب گاڑی چیک کر لیں ہم جی جی گاڑی چیک کریں ہم گاڑی چیک کریں یار جی می گاڑی تو صاف لگ رہی ہے دیکھنے میں یہ لو بھی کی ہوئے ہیں آپ نے یہ لو کی ہوئے ہیں کیا ہوں گیا دیان میں روزہ لگ گیا او یار میرا چپل پس گی تھی انٹیری تو صاف ہے یار یار مجھے دار گاڑی ہیں اس کی انٹیری کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن اس کا انٹیری صاف ہے وہی نا ریش بور بھی کلین ہے گاڑی کا ادھر سے بھی نون ایکسیڈنٹلی لگ رہی ہے ٹھیک لگ رہی ہے ریم اچھے لگے ہوئے ہیں نا ہاں یہ ریم تو مزیدان لگے ہوئے ہیں ریان بھئی یہ کون سا موڈل ہے جی یہ موڈل ہے دوزار چار کا اور امپورٹ آٹ کی ہے انجن کا کوئی کام شام اس کا نہیں نہیں گاڑی بالکل ٹوٹل اوکے ہے چھوٹے موٹے کام نکل سکتے ہیں ویسے میجر کوئی کام نہیں ہے کوئی ایکسیڈنٹل نہیں ہے میجر ہلکی بھلکی بس ٹرچنگ ہے گاڑی میں باکی پینٹ اس کا کتنا جینون ہے کتنا نہیں اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے وہ آپ پھر چیک کر لیں وہ تو پتہ چلی جائے گا ٹیسٹ ڈائیو لے لیں جی جی ٹیسٹ ڈائیو لے لیں آ جائیں پھر یار جمی مارک ایکس کانٹیزر چیک کر دو جی جی سر بیٹھیں آپ سٹارٹ کریں یہ جینون ساؤنڈ ہے نا جی جی اس کی جینون ساؤنڈ ہے میں نے اس کے ساتھ کوئی پنگا نہیں دیا اس کی جینون ساؤنڈ بڑی کمال کی لگتی ہے یار گاڑی تو بڑی اچھی ہے اوی اوی دیان سے دیان سر آپ کا اگر کنٹرول لیں تو آپ رام سے چنائیں نہیں نہیں یار کنٹرول تو میرا سار گاڑی پہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی یار گاڑی تو اچھی ہے یار بھاگنے میں بھی ٹھیک ہے سر 300 جی پریمیم ہے اوہو یہاں دیان میں دیان سے اوہو سر آپ نے فوٹ پار پہ چڑھا دینا گاڑی اوہو وہ اصل میں نا ابھی یا دیا یار مجھ سے لگنی رہی ٹیل سر ابھی آپ کو نہیں نہ سمجھ سر دھیان سے پلیز آپ نے مار دینی ہے میری گاڑی آپ کو بھی اندازتہ نہیں ہے بڑی ڈینجرس مشین ہے یہ وہ تو نظر آ رہا ہے گاڑی تو بڑی زبردستہ یار آئے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں گاڑی کے ساتھ چلتی ہے ٹیل سو میں نے بھی ماری ہیں اچھی ماری ہیں نہیں فرس ٹیم کیسا آپ سے ٹھیک تھی لیکن آپ فوٹ پارک پہ گاڑی چڑھا دیتے تھے اس کو دیکھیں انام سے بھی چل جاتی ہے گاڑی اگر آپ اس کو تمہین سے چلائیں یہ ایوریج بھی اچھی دیتی ہے دس یار ایک کی ایوریج دیتی ہے اگر آپ تمہین سے چلائیں اس کو اچھا جی جی ایوریج اچھی دیتی ہے اگر آپ اس کے پیار سے چلائیں یہاں گانی تو اچھی لگنی ہے مجھے تو عماز بڑی مدیدان لگی ہے یہ جب تک میں آپ کو صحیح بات بتاؤں جب تک آپ کو چلانے ہی آپ کے ہاتھ میں نہیں نہ آتی یہ گاڑی تب تک آپ اسے تمہین سے اور پیار سے چلائیں کیونکہ یہ نکلتے ہوئے بتاتی نہیں ہے نکل جائے ہاتھ سے تو پھر یہ ہاتھ نہیں آتی یعنی بان سہیں کہنے یعنی یہ ابھی ہم اسے کھمبے میں ماننے والے تھے اوہ نہیں نہیں یار میں آیا کہ کدھر کھمبے میں ماننے والے تھا ابھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اس کے ٹیلز کی طرح بچتی ہیں اوہ 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 یار نائس چیک کریں اب ایک سٹانس میں گاڑی کھوم رہی ہے اوہ یہ سٹانس میں میرے دیکھیں آپ کے پہلے جسم نہیں میں اببہ نے کہتے ہیں وہ مانے پہلے سے پھر اچھا آپ کے پہلے کونسی گاڑی سر ہمارے پاس ٹیولتا ہی تھی جیالیک رولان بارہ والی وہ بھی اچھی گاڑی ہے اچھا موڈل ہے وہ بھی تو دیان صاحب پھر اس کی آپ کو پرائز تو پتہ ہی ہے 48 ہے 46 ہے اور یہ بڑی مناسب لگائی بھی ہے میں نے گاڑی جلدی سیل کرنا چاہتا ہوں دوسری لینی ہے اب آپ بتا دیں جی سر وہ تو ہمیں سمجھ آگئی ہے ہم آپ کو اس کا 42 کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں دیان 42 نہیں ہو سکتا اس کا گاڑی جو آپ کے سامنے ہے مارک ایکس ہے یہ کوئی گرینڈی تھوڑی نہیں 42 میں دوں میں آپ اس کا 46 جو ہے نا میں نے لگائی بھییا آپ کے لئے 45 70 کی ہو جائے گی یار گاڑی تو اچھی ہے مزہ بھی آیا چلا کے گاڑی تھوڑی سی رین سے آؤٹ ہو رہی ہے یہاں دیان بھائی اس کی منٹیننس کون کریں گا فیول کون ڈالوائیں گا بات وہ بھی صحیح ہے سر یہ پھر کتنی کی فائنل ہو جائے گی 45 50 کی ہو جائے گی 45 70 کی فائنل ہے چلیں پھر میرین ساب آپ کو بتا دیں کی فون کر کے اوکے سر چل جی می یہاں ہے کیا سوچیں مجھے تو مارک ایکس اچھی لگی ہے یہاں مجھے نہیں پسند گئے اس کی منٹیننس والا مسئلہ ہے اور دوسرا مسئلہ ہے اس کا فیول بھی بہت کھائے گی ہے اور منٹیننس بہت نکالے گی تو یہ مسئلے ہیں اس میں سیوک کے کام تو سستے ہو جائیں گے نا وہ بات تو سیڑھی ہے اور گاڑی بھی رین سے کافی باہر ہے میں تو کر رہا ہوں وہ سیڑی دوو اچھا ہے ہمارا وہ دونوں گاڑیاں بھی اچھی ہیں بڑا مزا ہے گا ان گاڑیوں کو تیار کر کے یار ان گاڑیوں میں یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس کچھ پیسے بھی بچ جائیں گے تو آپ موڈیفائی بھی کر سکیں گے ان کو رام سے ہاں یہ بادن کو فلی موڈیفائی کریں گے یار گائز آپ بتاؤں یار کومنٹ میں وہ سیڑی دوو لیں یار مارک ایک سیولی ایک لے لیں اور ایک اور ڈھونڈنی پڑے گی ہمیں لیکن یار تھوڑا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا ابھی مجھے تو لگتے ہیں یار سیوک وہ والی ٹھیک ہے یار یہ تو آپ دیکھتے ہیں نا کون سی لینی ہے یار گائز کومنٹ کر کے بتاؤ سیوک لینی چاہیے یا مارک ایکس لینی چاہیے یار سیوک بھی کرنا ہے مجھے سیوک چاہیے یار یار تو چکر تو نے ساتھ والی سیڑ پہ بیٹھے رہنے نا گاڑی تو ہم نے چلانی ہے بہت تو صحیح ہے چلو یہاں سے لگ لو پھر وہ افتانی پہ بھی جانا ہے آج